اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہمیں صرف ٹھیک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مٹھن اور چنے مٹھن اور وائٹ چنے بنا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے آئل کے اندر زیرہ رہا ہے زیرے کو اچھی طرح کرکڑا کے اس کے بعد میں میں اس کے اندر پیاز آٹ کروں گی یہاں پہ میرے زیرہ گرم ہو چکا ہے آئل کرکڑا تھا زیزہ میرا چیز طرح میں نے کڑکڑا لیا تھا اس کے بعد میں اس کے اندر پیاز کرنے گی ہوں پیاز میں نے چار عدد پیاز جالے ہیں اس کے اندر میں چار عدد میں نے پیاز جالے ہیں پیاز اچھی طرح گال جائیں گے تھوڑے سے برون ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ادر ریسن کا پیسٹ ڈالوں گی تو جہاں پیاز کا بہت گرمی ہے گرمی سے بچاؤں کے لیے گھر سے بہت کام نکلا کریں تو جتنا بھی ہو سکے باہر کام نکلیں بہت گرمی شروع ہو چکی ہے موسم کا کچھ آتا پتا نہیں ہے گھر کے اندر ہو تو موسم ٹھیک ہے گھر سے باہر نکلو تو بہت گرمی ہے گرمی باہر بہت تیز گرمی ہے جو برداشت نہیں ہوتی اس لئے جتنا بھی ہے گھر سے کام نکلا کریں تو اب اس کے اندر میں نے ادر رکھ میں پہلے ادر رکھ پی ڈالا ہے اور اس کے بعد میں میں لیسن کا ڈالوں گی تو میں دونے اٹھے نہیں ڈالتی کبھی کبھی ڈالتی ہوں مگر ویسے الادہ ڈالتی ہوں الادہ ڈالتی ہوں اس لئے اب میں پہلے ادر رکھ ڈالی ہے پھر لیسن کا پیس چالا ہے ان کو اچھی طرح برون کرنا ہے جب تک اچھی طرح برون ہو جائیں گے پھر اس کے بعد میں ان جو ڈرائے مسائلیں وہ ڈالوں گی یہاں پہ میرے دونوں اچھتے ہیں ادر رکھوں لیسن ڈرائے برون ہو چکے ہیں اب یہ جا رہے ہیں میرے ڈرائے مسائلیں جا رہے ہیں تو ڈرائے مسائل ڈال کو اچھی طرح بھوننا ہے جب اچھی طرح مسائلہ بھون جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ٹوماٹر اٹھ کروں گی یہاں پہ میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی دو گونٹ پانی ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا جسے وجہ سے میرے مسائلہ دھونا ساتھ نہ لگے تو یہاں پہ میرے مسائلہ اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس کے اندر میں ٹوماٹر اٹھ کرنی ہے جب ٹوماٹر میرے انکال جائیں گے تو پھر اس کے بعد میں مٹن ڈالوں گے اب یہ ٹوماٹر ڈالنے لگی ہوں یہ میں دو دے ٹوماٹر تھے اور کچھ سبج مرچے تھی یہ ڈالنا ہوں ان کو اچھی طرح بھوننا ہے ٹوماٹر ڈال جائیں گے ٹوماٹر ڈال دیا ٹوماٹر ڈال جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو نا اس کے اندر میں ٹوماٹر ڈالوں گی تو یہاں پہ جی میرے پاس اچھی طرح مسائلہ میرے گل چکا ہے بان چکا ہے مسائلہ میرے تیار ہو چکا ہے تو یہ میرے مٹن تھا اس کو میں اچھی طرح دو کے اب ان کو پہلے مٹن کو اچھی طرح بھوننا ہے جب میرے مٹن تھوڑا اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر اس کے بعد جو نا چینے اٹھ کر رہے ہیں اب میں اس کو دا سے پندرہ من کے لئے دم پر رکھوں گی آج میں نے سلو کی ہوئی ہے تو یہ اچھی طرح تھوڑا سا گال دے گا بھون جائے گا مٹن میرا تو اس کے بعد اس کے دنے چینے اٹھ کروں گی یہاں پہ دیکھیں مٹن میرا اچھی طرح بھون چکا ہے جب میں کافی ہاتھ کروں گی چینے رہے ہیں مٹن چکا تھا تو اس کے بعد immins کو ان کافیس کی شکل دیکھیں کتنی چینج ہو چکی ہے اب اس کندرہ میں چینے اٹھ کرنے لگی ہوں میں چینے میں چینے میں چینے میں میں جب لاتی ہوں کواں اچھو طرح بھائل کرنے لکھ دیتی ہوں اور میں بندوں کے جی ہون کو بال کے اور ان کے پیکٹس تھناکے رکھ دیتی ہوں کہ اvery میں جب appropriately کرے کبھیالو چینے میں دار لیتی ہوں کبھی چینے چاوے میں دار چنے پلاو بلا لیتی ہوں کبھی چنے چکر میں ڈال لیتی ہوں یا مٹن میں ڈال لیتی ہوں اس طرح ہم ڈالتی رہتی ہوں تو یہاں پہ اس کو میں پھر دم پر رکھ دوئے ہیں میں نے دس سے پانچ سات منٹ کے لیے دم دیا تھا پانی اٹھ کرنا ہے پانی میں اتنا رکھنا ہے جتنے میری اس کی بنے نا یہ اس کے اندر گل جائے اور اس کی گریوی بن جائے تو یہاں پہ دیکھیں جی میں پانی ڈال رہی ہوں میں نے زیادہ پانی نہیں ڈالنا اس کو جتنے میں اس کی گریوی بنانی ہے جس طرح میں بکانا ہے اس طرح کا بن رکھنا ہے اس کو تو یہاں پہ میرے مٹن ریڈی ہو رہا ہے اور اس کو میں پانی ڈال چکی ہوں تھوڑا ست تک میں میرے ہیار میں وہ ڈال لوں گی تو یہ میرا اتنا منٹ ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا تو کچھ میرے کے لیے پاکی پس اوجود ہوتی ہے ان کے لیے معذرت ہوں تو میری چینل کو اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سیدہ سبکرائب کیا کریں اور لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈیو کو اپنے آپ میرے ویڈیو دکھیں گے ویوز بڑھیں گے اتنا میں چینل اس طرح چلا سکوں گی تو آپ زیادہ زیادہ میں چینل کو دیکھا کریں اور میرے اچھے ویوز بھائیں گے تو پھر میں چینل بھی اچھا چلے گا تو یہاں پہ میرا چینل جو نا وہ چینل چینے والا مٹن اور چینے تیار ہو رہے ہیں یہ تھی ماشاءاللہ کافی ہاتھ تک ریڈی ہو چکے تھے یہ تھی میرے سٹالن کے فائنل لک جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں مٹن اور چینے وائر چینے تھے اور مٹن تھا تو یہ میں پدینہ دنیا سوری دنیا میں نے گھر لگایا وہ تھا ایک عملے میں تو وہ بڑا اچھا بڑا فریش دنیا تھا میں نے اس کو تھوڑ سے دیکھا توڑ کے میں نے کہا ڈالیتی ہوں کیونکہ بڑا مزے والا تھا کیونکہ فریش ہوچتا تو میں نے اس کو پھر ڈال دیا تھا دن کھانے میں تو یہ میرے پچھلا کری پچھا آگے آگے تھا تو آج کتنی گرمی ہے گرمی سے کہتے ہیں کہ گرمی بیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے گھر سے باہر نکلے تو بہت زیادہ گرمی آج بہت زیادہ گرمی ہے نہیں جو برداشت ہوتی تو گھر سے کم نکلا کریں یہ کسوری مچ لال رہی ہوں یہ میں کھانے میں لازمیں ڈالتی ہوں مجھے اس کی شبوں پر اچھی رکھتی ہے اور میرے مٹنے بھی کھل چکا تھا بہت اچھا کھل چکا تھا اور یہ تھی میرے کھانے کی فائنل لوگ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں اور اچھا چھے کمنٹس بھی کیا کریں اوکے لافیز